بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصل على رسول القریم آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا اختتام تک جو سورہ بقرہ آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس کا میں آپ کے سامنے کچھ خلاصہ پیش کروں گا اس سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ جو دوسرے پارے کا پہلا پاؤ子 سے شروع ہوتا ہے العیس البررانت واللو دوسرے حصے کا اختتام تک جو سور بقرہ آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس کا میں آپ کے سامنے کچھ خلاصہ پیش کروں گا اس سور بقرہ کا دوسرا حصہ جو دوسرے پارے کا پہلا پاؤ سے شروع ہوتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ عَنْتُوَ الْوَجُوْحَكُمْ اس میں اللہ تعالی نے بتایا کہ یہود و نصارہ جو بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ادھر مو کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو تو اللہ نے بتایا کہ نیکی اس پر منحصر نہیں ہے کہ اپنے مو مچھرکی یا مغرب کی طرف کرو بلکہ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اصل نیکی یہ کہ اپنے عقائد کو درست کرو اللہ کی توحید پر اور آراخرت پر ایمان لے کرو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ پھر حقوق العباد بھی پورے کرو اور اللہ کی حقوق بھی پورے کرو حقوق العباد کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں غربہ یتامہ مساکین اور مسافروں پر مال خرش کیا کرو اور نماز قائم کیا کرو وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ اپنے ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو تو یہ ہے اصل نیکی کرنے کے کام جس میں اپنے اوقات کا بڑا حصہ صرف کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتظام مملکت سے متعلق ایک حکم بیان کیا وہ قصاص کا حکم اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے اسلامی ریاست میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص کسی انسان کو قتل کرے اور قاتل کو کوئی بھی یعنی گورنمنٹ کوئی اختیار ہو کے وہ قاتل کو معاف کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مقتول کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ وہ قاتل کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے دیت لے کے اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے قصاص یعنی بدلہ قتل کا بدلہ قتل خون کا بدلہ خون اب اس میں اشکال ہوتا ہے کہ ایک انسانی جان تو ہلاک ہو گئی آپ نے اس کے بدلے میں ایک اور جان کو ہلاک کر دیا تو اس کا جواب اللہ نے دیا فرمایا اے ایمان والو تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے ایک انسان تو قتل ہو رہا ہے مگر سینکڑ انسان قدم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو روزے کی حکمت بیان کی گئی کہ نفس پر کنٹرول کرنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو یہاں ایک اور حکم دیا گیا وَلَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ الْبَاطِلِ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَامِ اور حکام کو مال پہنچا کر ان سے غلط فیصلے مت کروا ہو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ پیسے کھلا کے عدلیہ سے بھی اپنے مطلب کے حکام نکلوا لیے جاتے ہیں اپنے مطلب کے فیصلے کروا لیے جاتے ہیں پولس کو بھی پیسہ کھلا کے اپنے مطلب کی اف آئی آر کٹوا دی جاتی ہے تو ان تمام چیزوں سے اللہ نے ان آیات میں روکا ہے کہ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ اور حکمرانوں کو رشوت دے کے ان سے ناجائز کام مت کروا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمائے اللہ کے راستے میں جہاد کرو وَلَا تَعْتَدُوا فرمائے لیکن حص تجاوز مت کرو حص تجاوز کیا ہے کہ شریح حکام کی ریائت کیے بغیر کسی سے لڑنا عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا یہ کسی بھی قوم پر ظلم کرنا اس کے تفصیلی حکام آپ فقہ سے اور علماء سے پوچھ سکتے ہیں فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے حکام بیان کیے کہ صحابہ اکرام جب حج کیا کرتے تھے تو تجارت بھی ہوتی تھی تو بعض حضرات کو یہ خیال ہوا کہ حج تو خالص عبادت ہے اس میں ہم تجارت کیوں کریں کیونکہ پوری دنیا سے قافلے آیا کرتے تھے اپنے ملکوں کی مسنوعات لے کر تو وہ مسنوعات عرب لوگ خریدہ کرتے تھے اور اپنی مسنوعات ان کو بیچا کرتے تھے تو اس سے تجارت میں ترقی ہوتی تھی تو بہت سے لوگوں کو اشکال ہوا کہ بھئی یہ تو حج کے منافی ہے تو اس کا اللہ نے جواب دیا فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے وہ حج کے موقع پر ہی کیوں نہ ہو تو بنیادی مقصد تو اللہ کے گھر کی زیارت اور عبادت ہونی چاہیے لیکن زمنان اگر تجارت بھی ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس فضل سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان کیا اور یہ جو برائی پر ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ برائیوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ اس برائی میں یہ بھی فائدہ یہ بھی فائدہ یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس میں ہزاروں فائدے بھی اگر ہمیں نظر آئیں تو اس کا گناہ اس کے فائدوں سے بڑھ کر ہوگا اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان فائدوں کے باوجود اس چیز سے اشتناب کرنے کی کوشش کریں پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو مشرق مرد اور عورت سے نکاح سے بھی منع کیا فرمایا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا کسی مشرق عورت سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے اسلام قبول نہ کر لے اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے بھی نہ کرایا کرو حتیٰ يُؤْمِنُو جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُوِ الْمَغْفِرَ وَاللَّهُ تُمْهِ مَغْفِرَتُ اور جنت کی طرف بولاتا ہے تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے عیسائی اور عورتوں کو مستثنہ کیا اور عیسائی اور یہودی عورتیں جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے مسلمان مرد کو اجازت مشرق مرد اور عورت سے نکاح سے بھی منع کیا فرمایا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا کسی مشرق عورت سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے اسلام قبول نہ کر لے اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے بھی نہ کرایا کرو حتی يؤمنو جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُوِ الْمَغْفِرَ وَاللَّهُ تُمْهِ مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے اس سے عیسائی اور عورتوں کو مستثنہ کیا اور عیسائی اور یہودی عورتیں جن کو اہلِ کتاب کہا جاتا ہے مسلمان مرد کو اجازت دی کہ وہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اس کے بعد اس صورت میں ایک بہت اہم مضمون ہے کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین پر چار قسم کے مظالم ہوا کرتے تھے تو ان مظالم کا دفعیہ کیا گیا ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنی زوجہ سے ناراض ہو کر یہ قسم اٹھا لیتا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا اور پھر لٹکا کے چھوڑ دیتا تو قرآن نے آیات نازل کی کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو وہ چار مہینے انتظار کر سکتا ہے چار مہینے کے بعد خود بخود طلاق پڑ جائے گی اور بعض اہمہ کے نزدیک عدالت سے طلاق لی جا سکتی ہے لیکن بھارال عورت کو یہ رائٹ دیا گیا کہ اگر اس کا مرد چار مہینے اس کے قریب نہیں آتا اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور قسم اٹھا کے اس سے دور رہتا ہے تو یہ عورت پر ایک ظلم ہے تو شریعت اس عورت کو اس مرد کی دستر سے آزاد کر کے اجازت دیتی ہے کہ وہ عدد کے بعد کہیں اور نکاح کر سکے تو اس کے بعد یہ اس ظلم کا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا اس کے بعد ایک اور ظلم ہوا کرتا تھا عرب معاشرے میں کہ مرد طلاق دیتے تھے اور جب عدد گزرنے کا ٹائم آتا نکاح ختم ہونے والا ہوتا اور عورت کہتی ہے میں اس مرد کے چنگل سے آزاد ہو کے کہیں اور شادی کر سکوں گی تو مرد رجوع کر لیتا پھر طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا اس طرح بار بار طلاقیں دے کے رجوع کرتا رہتا تو عورت پر اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے طلاق کے اختیار مرد کے محدود کیے